بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو تو کیسے ہیں آپ سب؟ ایم جمنا اور ایم آپ جو آپ کے سامنے جس ویڈیو پر ریاکٹ کر رہا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں سلام علیکم نمست ہے سسریع کال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خار شو ڈیبیت بشاہ اللہ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے نازیہ الائی خان ہے تینکیو سومت مہم ہمیں جوائن کرنے کے لئے آج آپ سے کچھ کڑے سوال ہم پوچھنے جا رہے ہیں کچھ مولانا کے فتوے ہیں جو کہ آپ پر جاری کیے جا رہے ہیں کہ کیا نازیہ الائی خان گھر واقسی کرنے جا رہی ہیں کیا وہ سناتن دھر میں انٹری کرنے جا رہی ہیں کیا وہ اسلام چھوڑنے جا رہی ہیں اس طرح کی افعائیں کچھ سوشل میڈیا کے اندر سرکولیٹ کریے کیا سچائی ہے اس کے پیچھے کیوں میں ایسا کیوں کروں گی ایک ہاتھ میں سمویدھان ایک ہاتھ میں سمویدھان میں پراکٹیکلی آپ کو اس کا ریپلائی دے دیتی ہوں شلک اور ایک ہاتھ میں ماں سرسوٹی یہ نازیہ الائی خان یہ ہوں میں ماں سرسوٹی شکشہ علم قرآن کا پہلا ورڈ اکرا سمویدھان بھارت میں رہنے والے ہر وہ ناغرک اگر اس کو سمویدھان سے محبت نہیں ہے تو اس کو بھارت میں رہنے کا کوئی کوئی رائٹ نہیں بھارت میں رہنا ہے تو آپ کو سمویدھان سروپریہ اور سروپرتھم رکھنا ہی پڑے گا تو یہ دو چیزوں پر نازیہ بلیف کرتی ہے یہ دو چیزوں پر نازیہ بھروسہ کرتی ہے اور اسی دو چیزوں کو نازیہ مانتی ہے باقی دیکھئے مولوی ملہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت دل بہلانے کا سامان ہے تو کیا میں بن جاؤں دل بہلانے کا سامان مولوی ملہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو پردے کے اندر رہنا چاہیے تو کیا میں پردے کے اندر اپنے آپ کو کسی بورے اور ٹاٹ میں بند کر لوں مولوی ملہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کم بولنا چاہیے تو میں کوٹ روم کے اندر جا کر کے موہ پہ تالہ لگا لوں تیوی کوئیک لگا لوں تو مولوی ملہوں کے حساب سے عورتوں کو صرف بچہ پیدا کرنے کی مشین اور ان کے دل بہلانے کا سامان بنایا گیا ہے کیونکہ ہوا کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ آدم کا دل بہلا سکیں دیکھئے مولوی ملہ کے حساب سے وہ کبھی چرچ نہیں جا سکتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ چرچ ایک الگ ریلیجن ہے اس لیے وہ چرچ نہیں جائیں گے تو بھائی قرآن سے جو سور مریم ہٹا دوں چرچ جا کر کے وہ عیسیٰ مسیح کو نہیں کے سامنے کیانڈل نہیں جلا سکتے ہیں تو بھائی پروفٹ میں نام جو عیسیٰ مسیح کا ہے قرآن میں اس کو بھی ہٹا دو تو یہ خود کنفیوز ہیں ان کو خود نہیں پتائیں مولوی ملہوں کو کہ ان کو کرنا کیا ہے اس لیے یہ دوسروں پر ٹپڑیاں کرتے رہتے ہیں اور پاکستان کے مسلمان مولوی ملہوں یا ہندوستان کے مسلمان مولوی ملہوں ان میں انتر بہت زیادہ نہیں ہے فق صرف اتنا ہے کہ وہاں پر مسجدوں میں بم چلایا جا سکتا ہے پاکستان میں بہت آسانی سے بارہ سال تیرہ سال کی لڑکیوں کا نکاح کروا دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے یہاں نہیں کروایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر خانون بہت سکتا ہے اور نو سال میں خانون کو اور بھی زیادہ سکت کرنے کی باتچیت چل رہی ہے کیونکہ ہم جیسی لڑکیاں مسلمان لڑکیاں سامنے آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم کو خیت مت بولو ہم انسان ہیں ہمارے اوپر ایگریمنٹ مت کرو ہمارا کانٹریکت مت کرو کیونکہ ہم انسان ہیں تو سچ بولنے سے ان تمام مولوی ملاوں کو برا میری بات بری لگتی ہے جنہوں نے اب تک ایک زمانے سے لے کر اب تک مسلمان قوم کو مسلیڈ کیا ہے مسگائیڈ کیا ہے غلط چیزیں سمجھائی ہیں اب اب سوچو نا کہ مینسٹریم میڈیا پر بیٹ کر کے مسلمان مرد ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے 72 ورجن ہور کی دعا مانگتے ہیں کتنے درکی ملہ ہیں یہ لوگ جو ہاتھ اٹھا کر کے عورت کی شکشہ کے لیئے دعا نہیں کرتے ہیں عورت کی انتی کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں مسلمان ان عورتوں کی تعلیم کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں مسلمان عورتوں کے سکسس کے لیے دعا نہیں کرتے بہتر ورجن ہور جنت میں مل جائے اس کی دعا کرتے ہیں آپ سوچو کتنے کتنے تھرکباز دماغ کے مولوی ملہ ہیں یہ لوگ یہ جو ہر واپسی کی جو بات ہے نا یہ ان کا illusion ہے یہ ان کا خواب ہے یہ ان کا سبنا ہے میں تیس پارہ پڑھی ہوں میں نے تیس پارے کو مکمل بامائنے پڑھا میں قرآن کے پہلے بڑھ اکرا کو مانتی ہوں میں سورے انیسہ کے لکھے ہوئے جنڈر ایکوائلٹی کو مانتی ہوں کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شادی ابودی سے کی تھی تو اس لیے میں ان تمام دھرموں کو رسپیکٹ کرتی ہوں جو لکم دین اکم والیدین بولتا ہے تو گھر باپسی کی تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن ہاں میں نے ہمیشہ ایک بات بہت سینہ چوڑا کر کے اور سر اٹھا کر کے میں نے ضرور کہا ہے جو میں آج پھر شہلا آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتی ہوں کہ میں ایک بدبا ہوں اور میرے پاس ایک بچہ ہے لیکن لیکن اگر زندگی میں میں نے کبھی بھی دوبارہ شادی کے بارے میں اگر کبھی میں سوچتی ہوں تو میری پسند پہلی پسند یا تو آرمی ہوگی اور یا تو پھر سناتن ہی ہوگا کیونکہ مجھے سندور اور ساتھ پھیرے کا جو وشواس ان کے دل میں ہوتا ہے نا اور جو ریسپیکٹ ان کے دل میں ہوتا ہے نا وہ میں نے مسلمان مردوں میں نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے بالکل نہیں دیکھا ہے ایک ایک ویعتی اگر بیس سال کی عمر میں بھی سناتنی لڑکا شادی کرتا ہے شیلہ تو وہ جب تک مرتا نہیں ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے مطلب ساتھ پھیرا مطلب ساتھ جنم ساتھ وچن تو اب تم سوچو نا کہ یہاں تو دس ساتھ دن کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ساتھ دن میں طلاق دے دے گا نا کیا کر دے گا اور یہاں ساتھ پھیرے کے ساتھ ساتھ جنم اور ساتھ وچن کی بات کہی جا رہی ہے اور 110% سناتنی مردوں کو کیونکہ میں 82% ہندووں کے بھیڑ میں میں رہتا ہوں اور بچپن سے لے کر کے عمر کے 32 سال تک میں رہ رہی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہاں ڈیورس نہیں ہوتا ہے نہیں چھوڑتے ہیں یہ اپنی بیوی کو یہ واقعے میں ساتھ پھیرے کے ساتھ ساتھ وچن کے ساتھ ساتھ جنم بھی ساتھ میں رہتے اور بہت زیادہ مہیلاؤں کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور اپنی بیوی کو ایک الگ پرائیورٹی دیتے ہیں ایک الگ value دیتے ہیں تو مجھے دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یار سچ میں آپ دیکھو نا کتنی عورتیں اسرو میں جب موڈی جی ملنے کے لیے گئے تھے تو ویگیاں نے ایک سائنٹیسٹ ہے اور کتنی نورمل ساڑی پہنی بھی سندور لگائی بھی بندی لگائی بھی اب سوچوں کہ ان کے husband ان کے لیے کتنے پروٹیکٹیو ہیں کتنی پرائیورٹی دے رہے ہیں کہ وہ چالیس بیالیس دن وہ اسرو کی ٹیم کے ساتھ بیٹھی رہ گئی لیکن ان کے ماتے پر سندور تھا اگر یہ مسلمان مرد کی بیٹی بیٹی ہوتی یا بیدی ہوتی تو طلاق کا چٹھا اسرو کے آفس میں ہی آ جاتا ہے کہ تو چالیس دن سے کہاں کیا کر رہی ہے کیا رنگریلیاں مچا رہی ہے تو ان کو education کا value ہے سناتنی کو ان کو راشت سے اگر محلہ کو محبت ہے تو یہ اور بھی اس کو provoke کرتے ہیں ان کو بھارت ماتا سے محبت ہوتی ہے مجھے تو یہ اور بھی provoke کرتے ہیں تو سناتنی مردوں کے دماغ میں خراب باتیں نہیں آتی ہیں وہ بہت white کو white black کو black کہتے ہیں اور کیونکہ بچپن سے دیویوں کی پجا کرتے ہیں تو اس لیے ان کے دل میں محلہوں کو لے کر کے ایک بہت ہی important اور valuable ریسپیکٹ ہے تو یہ چیز میں بلکل بولتی ہوں اور میں نے آپ کو بھی بھی لیکن تب بھی تب بھی ایک سناتنی کے رشتے میں آنے کے باوجود بھی میں اپنا اسلام دھرم نہیں چھوڑوں گی اور جس کسی سے بھی میں رشتہ جو اگر جوڑتا ہے in any case in any circumstances تو وہ اس کے دھرم کو میں ریسپیکٹ کروں گی اور وہ میرے دھرم کو ریسپیکٹ کرے گا بہت زبردرست بات اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل فخر سمجھتی ہوں کہ نازیہ الہی خان نے اپنے دل کی بات مند کی بات میرے شو پر بولی کہ اگر زندگی بات کیا ہے ہر انسان کو پہلی بات یہ ورلڈ ریکار توڑا ہے نازیہ الہی خان نے نائلہ پاکستانی ریاکشن پر کہ زندگی میں موقع ملا اور ہر لڑکی کوئی اختیار ہے کہ اپنا جیون ساتھ جائے گا تو آپ لوگ اس پارے میں کیا لیوز رکھتے ہیں کمنٹ سرشن میں لازمی بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میراز رکھے گا اور اسے ہی ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی جگہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ